پوٹیٹو کٹرز کی یہ ریسپی سبھی گھروں میں ضرور بنتی ہے ہم اسے کرسپی سا ٹچ دینے کے لیے اس میں کیا شامل کرنے والے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو فل واش کریں آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں زیدہ چیچی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسے کچن کلیکشن اللہ پاکسی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ایسے امان میں رکھیں اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کے ضرورت ہے یہاں پہ تقریبا ایک پاہ اس سے تھوڑے زیادہ آلووں کو بوائل کیا ہے میں نے اور بوائل کرنے کے بعد ان کو کش کر لیا آپ ان کو کسی بھی طریقے سے مبیش کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے تو مسالوں کے باری آتی ہے سب سے پہلے حلدی شامل کریں گے لیکن حلدی بہت تھوڑی شامل کریں گے اور اس کے بعد لان مشکاپ آرڈر اور تھوڑی دادر میٹ شامل کریں گے بہت اچھے سیٹیس کے لیے اس ریسپی میں ریگولر مسالے ہی ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیں گے خوشک دھنیا شامل کریں گے اور اگر دادر میٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے سیٹیس کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی شامل کریں گے کوشش کریں کہ جو آپ نے خوشک دھنیا شامل کیا ہے اس کو تھوڑا موٹا کٹا ہوا ہی شامل کریں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اگر تھوڑا تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں جو ابھی میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے اور نمک جو ہے وہ اپنے ٹیس کے کارڈنگ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے سبز مرچوں کی تو سبز مرچیں اس میں تھوڑا سی شامل کر دیں گے ایک سے دو عدد یا جتنا آپ بنا رہے ہیں اس کو اس کے حساب سے شامل کر لیں پیاس شامل کریں گے چوپ کر کے اور اس کا پانی جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ شامل کیا ہے اور اس ریسی پی کو بہت ہی کریسپی سا بنانے کے لئے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چاول کاٹا چاول کاٹا ڈالنے سے ایک تو یہ کرسپی ہو جائیں گی اور بائنڈ کرنا بھی ہمیں اس کو آسان ہوگا چاول کاٹا بنانے کے لیے تھوڑے سے کھیر والے چاول یا سابت چاول بھی لے کر آپ ان کو گرائنڈ کر لیں اور گھرمیاں بہت آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ ہم نے شامل کر دی ہیں اس میں سبز دھنیاں اور مکس کریں گے اس کو اچھے سے ان تمام چیزوں کو مسالے جو ہیں وہ آپ کسی بھی چیز میں اپنی ساب سے شامل کر سکتے ہیں کسی گھر میں کم دیکھا کھایا جاتا ہے اور کسی گھر میں زیادہ دیکھا کھایا جاتا ہے تو اس کا کوئی شو نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آلو میں ہم نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا یہ دیکھیں شیپ دے لیں گے آپ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں پہلے تھوڑا سا ہم اس کو گول بنائیں گے اس کے بعد ہاتھ سے تھوڑا تپ تپ آ لیں تو ایزی لی آپ اس کو اس شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹی بڑی جس بھی سائز میں آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو جلدی جلدی سے ہم یہ کام کر لیں گے اور ساتھ میں ہم نے گھی بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور افتار تاکہ یہ ریسی پی جو ہے وہ آسانی سے ریڈی ہو سکے تو یہ دیکھیں ریڈی کر لیں ہم نے یہاں پہ اور اب باریاتی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو آپ ان کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا گھی شامل کر لیا ہے اور ان کو شامل کر دیں گے جیسے ہی گھی گرم ہوگا یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واش کر چکے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ذرا سی بھی تو اس سے لائک بھی ضرور کریں اور اپنے فیملی اور پرنج میں شیئر بھی ضرور کریں تو یہ دیکھیں اس کو ہم پلٹ لیں گے ایک سائٹ اس کی گولڈن ہو چکی ہے دوسری سائٹ سے گولڈن کر لیں گے اچھا سا گولڈن کلر دیں گے اس کو اسے ہمیں جلانا بلکل بھی نہیں ہے اس لئے تھوڑی کام آج پہ ہی اب اس کو فرائی کریں گے یہاں پہ تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی ریسیپی کی فائنل لک بہت اچھا سا گولڈن کلر آنے پر ہم نے انہیں نکال لیا ہے تو باقی کی بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے مزید اچھی اچھی اور کام خرچ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ